سیدنا و شفیئنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا و منجانا و بارک و سلیم صلاتم و سلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک پادشاہ وقت اپنی سلسنت پہ اپنے حاکموں اپنے سپاہیوں کو یہ حکم جاری کرتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ہمارے قربو جوار میں ہمارے محلے میں جو سب سے بڑا بیوکوف ہو اسے میرے پاس لائے جائے حکم پاکر تمام حاکم کی تمام سپاہی علاقے کا گشت کیے اب بہت سارے بیوکوفوں کو لاکر کے کھڑا کر دیو لیکن جب باشاہ وقت اس کے سامنے تھا تو سارے بیوکوفوں کا اقزام امتحان انٹرویو لینے کے بعد ایک کو چھنا اور چھننے کے بعد اپنا قیمتی ہار جو پہن رکھا تھا اس کے گلے میں ڈال دیا ڈالنے کے بعد وہ خوشی خوشی وہ جو بیوکوف تھا اپنے گھر چلا گیا باشاہ اپنی تخت پر مسند نسی رہا سال گزری دو سال گزری تین سال گزری پان سال گزری کچھ عرصہ جب گزرا تو اس بیوکوف کو یہ خیال آیا کہ اتنا قیمتی ہار جس باشاہ نے مجھے پیش کیا ہے جس باشاہ نے مجھے دیا ہے ذرا چل کے پھر سے ملاقات کر لو چل کے پھر سے اس سے ملو جب یہ مقصد اس گھر سے اس سلطنت میں پہنستا ہے باشاہ کے دربار میں پہنستا ہے تو دربار وہاں روک دیتا ہے تو مندر نہیں جا سکتے تو کہا میں باشاہ وقت سے ملنا چاہتا ہوں سپاہیوں نے کہا ان کی طبیعت بھی ناصاب ہے وہ بیمار ہے لہٰذا آپ وہاں نہیں مل سکتے وہاں نہیں جا سکتے وہ بے گوف کہتا ہے ذرا یہ خبر کر دو کہ جسے انعام دیا تھا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے سپاہی جا کر عرض کیا باشاہ سلامت سے کہ باشاہ فلانسوس کو آپ نے جو انعام دیا تھا جو بے اپیو نمبر ون جسے ثابت کیا گیا تھا آج وہ گیٹ پر کھڑا ہے آپ سے مننے کی طبنا رکھ رہا ہے باشاہ نے اجازت دیا اور اس کو اندر آنے کی اجازت جب ملی جب باشاہ کے بسترے کے قریب جب پہنچا تو وہ کہنے لگا بادشاہ آپ تو اکلوں شعور والے ہیں آپ تو ہوش مند ہیں اور اپنی بڑی بادشاہت آپ کے ہاتھ میں ہیں لیکن بسترے پر لیٹے ہوئے ہیں ذرا اٹھ کر تو بیٹھئے ذرا دو قدم تو چلیے بادشاہ وقت نے کہا کہ بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ میں ایسا مرز میں مختلع ہو گیا ہوں جو میری آخری سفر ہے میں یہاں سے جانے والا ہوں چند دن کا مہمان ہوں میں یہاں سے پوچھ کر جاؤں گا میں اس چلنے کے لائق نہیں میں پھرنے کے لائق نہیں میں بیٹھنے کے لائق نہیں رہ گیا بے گوف کہتا ہے اچھا باشاہ وقت اگر آپ نے جہاں جانے کا ارادہ ہے جہاں آپ کو جانے کا ہے وہاں آپ نے تیاریاں کی ہوں گے آپ نے وہاں بہت اچھے محل بنائے ہوں گے آپ نے وہاں باغا اور باغیچے سجائے ہوگے آپ نے اب وہاں دربان کا کو سجایا ہوگا اپنی خدمت کے لئے آپ سپاہی اور دربان کو رکھا ہوگا جب باشاہ وقت کو اتنا جب سنا تو باشاہ وقت کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے باشاہ وقت نے کہا نہ وہاں وہ میری کوئی ایک جھوپنی ہے نہ کوئی وہاں میرا محل ہے نہ کوئی وہاں میرا سپاہی ہے نہ وہاں کوئی باغیچہ ہے کہا کیوں کہا کیوں وہاں کچھ نہیں ہے کہا جب آپ کو معلوم تھا مجھے وہاں جانا ہے تو آپ نے انتظام کیوں نہیں کیا آپ نے باغیچہ کیوں نہیں لگایا آپ نے محفل کیوں نہیں آپ نے اپنے محل کیوں تیار نہیں کیے آپ نے اپنے سپاہی کو وہاں تائنات کیوں نہیں کرئے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ میں چند دن سے یہاں کے بعد رخصت ہو جاؤں گا جہاں جانا ہے وہاں کی تو تیاری کرنی چاہیئے تھی آپ نے تیاری کیوں نہیں کی نہ آپ نے بکان بنایا نہ آپ نے محل بنایا نہ آپ نے باغیچے گنچے لگائے نہ آپ نے وہاں سپاہیوں کا انتظام کیا نہ آپ اپنے خدمت کے لیے کچھ خاتم کو رکھا لہٰذا باشاہ وقت یہ جو آپ نے انعام دیا تھا ہم سے زیادہ بے کو آپ ہیں لہٰذا یہ حق دار آپ کا بندہ یہ حق آپ کا بندہ ہے باشاہ وقت تنگ رہ گیا کہ جسے کل ہم بے کوف کہہ رہے تھے جسے ہم بے کوف سمجھ رہے تھے وہ تو بہت بڑا ہوشیار ہے بہت اکل مند ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرنی ہے ہمارے آراب اچھی چھنا جانتے ہیں ہمارے آراب کا مسکن یہاں نہیں ہے آخری مسکن وہی ہے جہاں ہمیں آراب کو لے جانا ہے ہم آراب لے جاتے ہیں جہاں دوسرے کو پہنچاتے ہیں وہی دوسرے ہمیں آراب کو پہنچائیں گے ہمیں آراب کو پہنچائیں گے لہٰذا وہاں کی تیاری کرنے کے لیے وہاں کھنچوں گل کھلانے کے لیے اس بندوس قبر کی اندھیری کوٹھری کو روشن کرنے کے لیے ہمیں آراب کو اپنے آمال سے اس کو سجانا ہوگا جب ہی وہاں روشنی ہوگی وہاں باغو باگیچے ہوں گے جہاں وہاں فرشتوں کا سپاہی ہاں سپاہی ہمیں آراب کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا لیکن کب جب ہمارے آراب کے آمال نیک ہوں گے جب ہمارے آراب کے آمال نیک ہوں گے اور یہ نیک کیسے ہوں گے اللہ کے حکمی فرما برداری کرتے ہوئے بزرگان دین کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اگر ہم آراب زندگی کو گزارتے ہیں عشق مصطفیٰ میں شرسار ہو کر اولیاء اکرام کی محبت میں لبریز ہو کر اگر زندگی گزارتے ہیں اگر ہم آراب نمازی ہیں تو واقعی اس کے جنت کے حق دار ہیں روزے دار ہیں تو ہم آراب جنت کے حق دار ہیں رب کچھ ہے سب کچھ ہے لیکن زندگی ہے اگر یہ عمل نہیں ہے تو ہمیں آراب کو اسی اندھیری کوٹھری میں رہنا پڑے گا جو جنت کی اگر نیک عمل ہے تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اگر آمال اچھے نہیں ہے تو وہ جہنم کی گرہوں میں سے ایک گرہ ہے ہمیں آراب کو آج کی اس محفیر میں اسی چیز پر غور و فکر کرنا ہے کہ ہمیں جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں وہاں مکان بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں وہاں باغوں باغی کے لگ سج رہے ہیں کہ نہیں سج رہے ہیں وہاں روشنی کا انتظام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اسی بات پر اگر ہم اور آپ عمل کرتے ہوئے نظر آئے تو انشاءاللہ ہمارے اور آپ کی دنیا بھی سبرتی نظر آئے گی آخرت بھی سبرتی ہوئی نظر آئے گی